اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرص کیا اے میرے رب بے شک میرا لڑکا بھی تو میرے گھر والوں میں داخل تھا اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے ارشاد ہوا اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے پس مجھ سے وہ سوال نہ کیا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو میں تمہیں نصیت کی یہ دیتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا نوح علیہ السلام نے عرص کیا اے میرے رب میں اس بات سے تیری پنہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا فرمایا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر ہیں اور ان طبقات پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں اور آئندہ پھر کچھ طبقے ایسے ہوں گے جنہیں ہم دنیاوی نعمتوں سے بہرہ یاب فرمائیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پہنچے گا یہ بیان ان غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اس سے قبل نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم پس آپ سبر کریں بے شک بہتر انجام پرہزگاروں ہی کے لئے ہے اور ہم نے قوم آد کی طرف ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں تم اللہ پر شریک رکھنے کا محض بہتان باندھنے والے ہو اے میری قوم میں اس دعوت تبلیغ پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر فقط اس کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اور اے لوگوں تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو پھر اس کی جناب میں صدقے دل سے رجوع کروں وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارج بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روح گردانی نہ کرنا وہ بولے اے حود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے ہو اور نہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں دماغ خلل کی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے حود علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے لا تعلق ہوں جنہیں تم شریک گردانتے ہو اس اللہ کے سوا تم سب بشمول تمہارے معبودان باطلا مل کر میرے خلاف کوئی تدبیر کر لو پھر مجھے محلت بھی نہ دو بے شک میں نے اللہ پر توقع کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اور کوئی چلنے والا جاندر ایسا نہیں مگر وہ سے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہیں بے شک میرا رب حق و عدل میں سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے پھر بھی اگر تم روگردانی کرو تو میں نے واقعہ تن وہ تمام احکام تمہیں پہنچا دیے ہیں جنہیں لے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنا دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے بے شک میرا رب ہر چیز پر نگے بان ہے اور جب ہمارا حکمِ عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہوت کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات بخشی اور یہ قومِ عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جابیر دشمن حق کے حکم کی پیروی کی اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لانت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگے گی یاد رکھو کہ قومِ عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا خبردار حود علیہ السلام کی قومِ عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے اور ہم نے قومِ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد فرمایا سو تم اس سے معافی مانگو پھر اس کے حضور توبہ کرو بے شک میرا رب قریب ہے دعائیں قبول فرمانے والا ہے وہ بولے اے صالح اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہی امیدوں کا مرکز تھے کیا تم ہمیں ان بتوں کی پرستش کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے رہے ہیں اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو یقینا ہم اس کے بارے میں بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ذرا سوچو تو سہی اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور مجھے اس کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہے اس کے بعد اس کے احکام تم تک نہ پہنچا کر اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون شخص ہے جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کر سکتا ہے پس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا اور کچھ نہیں بڑھا سکتے اور اے میری قوم یہ اللہ کی خاص طریقے سے پیدا کردہ اونٹنی ہے جو تمہاری لئے نشانی ہے سو اسے چھوڑے رکھو یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھیرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں قریب واقع ہونے والا عذاب آ پکڑے گا پھر انہوں نے اسے زباہ کر ڈالا سوالح علیہ السلام نے کہا اب تم اپنے گھروں میں صرف تین دن تک عیش کر لو یہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہ ہوگا پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے سوالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والد تھے اپنی رحمت کے سبب سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائے سے بھی نجات بخشی بے شک آپ کا رب ہی طاقتور غالب ہے اور ظالم لوگوں کو ہولناک آواز نے آ پکڑا سو انہوں نے صبح اس طرح کی کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں اوندھے پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے یاد رکھو قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا خبردار قوم سمود کے لئے رحمت سے دوری ہے موسیقی